راجہ ناصر محفوظ صاحب جنرل سیکٹری سٹی اور باقی سارے دوست یہاں پر ہم موجود ہیں اور دھوہ دھار بارش ہو رہی ہے مصلہ دھار بارش ہو رہی ہے پچھلے تین دنوں سے سردی بارش طفان کے باوجود پی ٹی آئی کا کارکن اپنے قائد اپنے لیڈر اور اپنے ہیرو عمران خان کی کال پہ احتجاج پہ یہاں پر موجود ہیں آج کیونکہ نو نومبر ہے اور اس نو نومبر کے حوالے سے سب سے پہلے میں علامہ اقبال شائر مشرق حکیم العمت ان کی آئیڈیالوجی کے حوالے سے دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھ ہوا کہ اقبال کی ہی یہ سوچ اور فکر ہے جس کو لے کے آج عمران خان صاحب پاکستان کے سیاست کے میدان میں سرگرد میں عمل ہیں اور وہی اقبال کی آئیڈیالوجی ہے کہ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاس بانی شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ اور وہی اقبال کی شائری ہے کہ جو کیا میں نے اس خاکدہ سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ ہماموں کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے باز کی زندگی زہدانہ چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا نہ ہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا دروش موم ہے کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ یہی وہ شاہین کی آئیڈیالوجی ہے خودی کی آئیڈیالوجی ہے جسے آج علامہ اقبال کا شاہین عمران خان شیر دل لو جوانوں کا شاہی صفت قائد عمران خان جو ہے وہ اس آئیڈیالوجی کے لے کے پاکستان کی سیاست میں گلی گلی کوچے کوچے شہر شہر کسپے کسپے وہ جا رہے ہیں اور قوم کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں آج ہمارا یہ اعتجاج بھی صرف اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم اس پاکستان کو حقیقی آزادی دلانا چاہتے ہیں اور اس حقیقی آزادی دلانے کے رستے میں ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہے ہمارے قائد عمران خان نے دولیاں کھا کر اپنا خون بہا کر گارکن شہید کروا کے اپنے کئی ساتھی جو ہے وہ ان کو زخمی کروا کے اور صبح دوپیر شام ایک کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ لیڈر ہے گیدر نہیں ہے وہ باہر لندن میں بیٹھ کے یہاں سے پلیٹ ٹیٹس کا بہانہ کر کے بھاگنے والے گیدروں کی طرح کے رہنما نہیں ہے وہ ریل مینر میں ایک لیڈر ہے جرت مند لیڈر ہے حوصلہ مند لیڈر ہے اور قوم کا حقیقی قائد ہے اور قوم کی جو سوچ اور فکر ہے اور قوم کو جو اس وقت ضرورت ہے اس کے مطابق وہ ہر قسم کی قربانی جو ہے وہ دینے کا دور اور سر رکھتا ہے یہ عمران خان صاحب نے عملی طور پر ثابت کیا ہے صرف بڑھ کے نہیں ماری صرف الفاظی نہیں کی صرف بوسٹنگ اور پیٹنگ نہیں کی بلکہ پریکٹیکلی ہر قسم کی قربانی دے کر عمران خان صاحب کے اوپر بی سیو پرچے کیے گئے حملے ہوئے ان کا ہیلیکاپٹر خراب ان کا تیارہ خراب ان کی گاڑی کے جناب آگ لگ جاتی ہے ان پر قتلانہ حملہ ہو جاتا ہے ان کو تھرٹ دیا جاتے ہیں ان کو ڈریکٹلی تھرٹ دیا جاتا ہے عرشت شریف کو شہید کر کے انڈریکٹلی میسیج دیا جاتا ہے لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود وہ مرد کا بچا وہ نر کا بچا جو ہے نا وہ اپنا حوصلہ رکھتا ہے وہ بھاگتا نہیں ہے ادھر جناب ایسے ایسے گیدے بھی پاکستان کی سیاست کے اندر ہے جو پلیٹ نیٹس کا بہانہ کر کے اپنی شکل اس قسم کی بناتے رہے کہ جیسے موت کا فرشتہ جو ہے وہ ریجسٹر لے کر ان کی موت کو جائے وہ فل کرنے کے لیے تیار ان کو ڈھونڈ رہا ہے اور پھر جب این آر او لے کے بھاگتے ہیں تو جب تیارے کی سیڑھیوں پر سوار ہوتے ہیں تو گلہری لومڑی اور چوہے سے زیادہ تیز جائے وہ بھاگ کر اس تیارے میں سوار ہوتے ہیں جو ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے اور پھر باہر لندن میں بھاگ کے پچھلے تین سالوں سے بڑھ کے مارتے ہیں کہ ہم بھاگنے والے نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایسے لیڈر نہیں ہے عمران خان نے عملی طور پر ایک جرتبن لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے اور اسی عمران خان کی آئیڈیالوجی کو آگے لے کر آج ہم بسرے پیکار ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز آج کی پریسکارفرس کے اندر جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پچھلے پانچ دنوں سے میڈیا ہم سے پوچھتا ہے عوام ہم سے پوچھتی ہے تجزیہ نگار پوچھتے ہیں کہ بھئی حکومت آپ کی ہے تو جناب آپ ایف آئی آئر کیونی درج کے آپ آ رہے پچھلے دو دن سے آپ دیکھ لیں میں اس کیابنٹ میٹنگ کے اندر موجود تھا پانچ تاریخ کو اس مہینے کی پوری کیابنٹ نے متفقہ طور پر عدم اعتماد کا اظہار کیا فیصل شہکار صاحب کے اوپر پنجاب کے آئی جی کے اوپر اور پھر پنجاب کے آئی جی نے خود بھی ویلنگ لی یہ کہا کہ میں اپنی خدمات واپس جو ہے وہ وفاق کے اندر جانا چاہتا ہوں اور پھر کل اوفیشلی وزیر اعلیٰ پنجاب چودی پرویز لائی صاحب نے تین نام فیصل وریو اور جناب فیاز فیاز میو اور آمیر ظرفکار اور احمد ڈوگر تین نام دیئے کہ ان تین ناموں کو میں سے ایک نام کو چوس کیا جائے اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ قانون ہے آئین ہے ایتھکس ہے روایات ہیں کہ صوبہ صوبہ کا چیف ایکزیکٹیو تین نام جو ہے وہ دیتا ہے اس میں سے وفاقی حکومت کا پرائم نیسٹر کا پرویٹیو ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک نام کو چیف سیکٹری اور آئی جی کے لیے وہ ریکمنٹ کر کے وہ بھیج دیتا ہے لیکن تقریباً چوبیس گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے تین نام دیئے ہوئے ہیں لیکن ان کی ڈرٹی پولٹکس کا عالم یہ ہے وفاقی امپورٹڈ حکومت نہ کمی نہ کھٹو نہ اہل حکومت اس کا عالم یہ ہے کہ وہ ان تین ناموں میں سے کسی ایک نام کو بھی چوز کرنے کے بجائے وہ تقرار اور اسرار کر رہے ہیں کہ فیصل شہکار صاحب آپ ہی یہاں پہ آئی جی کا خدمات سے نجام دیں گے اب پوری پاکستانی قوم یہ جان لے کہ فیصل شہکار صاحب خود بھی جانے کو تیار ہے حکومت اور کیبنٹ نے بھی ان کے اوپر عدم اعتماد کیا کہا کہ ان کو چیج کیا جائے چیف ایگزیکٹیف وزیراعلا پنجاب نے بھی تین نام دے دئیے ساری لیگل کوڈل جناب آپ کی ریکوائیمنٹ پوری ہو گئی تمام پری ریکوزٹ پوری ہو گئی آئینی اور قانونی لیکن کرائم منسٹر اور اس کی حکومت نہ کمی نہ کھٹو حکومت نہ اہل حکومت ساتھی حکومت اس نے ابھی تک عمل درامت نہیں کر رہی یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایف آئی آر کے حوالے سے کیا کیا کنسپائریسیز ہیں وفاق کی کیا کیا کنسپائریسیز ہیں امپورٹڈ حکومت کی جو صرف ایک آئی جی کی تائناتی سے سارا کچھ کھل کے جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے ہم اس کی پرزور بزمت کرتے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے بی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا بی ٹی آئی کے کارکنان کا عوام کا کہ جو وزیراعلا پنجاب چودی پرویز لائی صاحب نے تین نام دیئے ہیں وفاق کی حکومت آئین اور قانون کی علمبرداری کو اور عملداری کو اور اس کی تابداری کو بجا لاتے ہوئے اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کرتے ہوئے فوری طور پر ان تین ناموں میں سے ایک نام آئی جی پنجاب کے لیے ریکمنٹ کریں نہیں تو یہ قانون کی اور آئین کی یا وہ شکنی ہوگی اور آخری چیز ہمارا یہ دھرنا موجود ہے انشاءاللہ بہتر گھنٹے کی کال دی تھی اور پھر آج رات کو جو پارٹی کی لیڈرشپ ہمیں پالیسی دے گی ہم اس کے مطابق انشاءاللہ اس دھرنے کو جاری رکھیں گے جب تک اس امپورٹڈ حکومت کو ہم ٹھکانے نہیں لگا دیتے اور عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی ایف آئی آر عمران خان صاحب کی دی ہوئی درخواست کے مطابق وہ نہیں کٹی جاتی اس وقت تک یہ اتجاج قائم دائے گا بہت شکریہ جی جیجی نام کوئی سوال یہ بتا دیں کہ ایک بات تو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آج تک کبھی عمران خان صاحب نے آرمی کے خلاف بات نہیں کی کل بھی عمران خان صاحب کیا بیان تھا پرسو بھی بیان تھا کہ آرمی میرا اپنا ادارہ ہے اور عمران خان صاحب کو جس دن اتارا گیا غیر آئینی غیر قانونی پہ ڈھنگے طریقے سے ہاؤس ٹریڈنگ کر کے لوٹے بنا کر ڈالرز استعمال کر کے سندھ ہاؤس کو استعمال کر کے اس دن بھی جب میزائل کا جناب تجربہ ہوا تھا تو فوج کے جو انجینئس تھے ان کے حوالے سے عمران خان صاحب کا ٹویٹ موجود ہے عمران خان صاحب نے پاک فوج کو اور ان کے انجینئس کو خراج تحسین پیش کیا سات مہینوں میں بیسیوں دفعہ عمران خان صاحب پاک فوج کے حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ عمران خان اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا پاکستان کی فوج امپورٹنٹ ہے جو فوج کے خلاف بولنا ہوتا ہے نا وہ میرا خیال آپ سارے میڈیا کے دوست ہیں آپ کے اور عوام کے جناب موبائز پہ کلپ موجود ہے مولوی فضل رحمان کا میں الفاظ نہیں دوراؤں گا کیونکہ میری فوج سے بہت محبت ہے آپ پوری پاکستانی قوم کی محبت ہے ہم وہ چیز دورانے بھی جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسلٹ سمجھتے ہیں جو مولوی فضل رحمان کا کلپ وائرل ہے فوج کے خلاف بولنا وہ ہے جو خواجہ آصف کا اندہ فلور آف دہ ہاؤس جو کلپ وائرل ہے فوج کے خلاف بولنا وہ ہوتا ہے پورے آدارے کو مخاطب کر کے پورے فوج کو مخاطب کر کے فوج کو بولنا وہ ہوتا ہے جو پرویز رشید صاحب کا کلپ جو ہے وہ وائرل ہے فوج کے خلاف بولنا وہ ہوتا ہے جو بیگم سفدر کے بیسیو کلپ جو ہے وہ موجود ہے فوج کے خلاف بولنا وہ ہوتا ہے جو نواز شریف نے نام لے لے کر آرمی چیف سے لے کے اس کے نیچے کا جنرل ان کا نام لے کہ کہا کہ اگر بیگم سفدر کو کچھ ہوا تو ذمہ دار تم ہوگے اسی طریقے سے میں پندرہ بیس اور بھی آپ کو جناب ایگزیمپلز دے سکتا ہوں وہ ہوتا ہے فوج کے خلاف بولنا ہم نے کبھی بھی نہ عمران خان صاحب نے ہاں جو کچھ ایلمٹس ہیں کہ جو سسپیشیس ہیں ایمبیگویس ہیں انٹروورشل ہیں ان کے حوالے سے عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان کو شاملے تفتیش کیا جائے وہ کسی ادارے کے حوالے سے انہوں نے کبھی بات نہیں کیا بہت اور مذاکرات بھی چل رہے ہیں اور کہا جا رہے ہیں کہ ایک سال تک الیکشن جو ہے وہ ملتبی ہو جائے گے گیورٹ ٹیک ہوگا ایم تیناتی بھی بات یہ ہے پرسوں ترسوں بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ آرمی چیف کی تیناتی ان کا ایشو نہیں ہے ہمارا بھی ایشو نہیں ہے برکرز کا بھی بی ٹی آئی کے قائدین کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے عوام کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے یہ ادارہ ہے ادارہی کا جو ایک روایت ہے اس کے مطابق چیزیں ساری چلتی رہیں گی بات یہ ہے کہ ایک پچاسی پرسنٹ حمایت رکھنے والا عوام کی ایک لیڈر ہے اس کی حکومت کو اللیگلی جس انداز سے جو ہے وہ چینج کیا گیا ٹاپل کیا گیا پھر اس کے بعد اس کے جو کنسیکوینٹ آئے گیارہ پرسنٹ مہنگائی سے چورتالیس پرسنٹ مہنگائی پاکستان کو غلام بنا دیا گیا پاکستان کی ایکانومی کا بیڑا غر کر دیا گیا پاکستان کا جی ڈی بی گروہت ریٹ سکس پرسنٹ سے تباہ کر کے حد درجہ نیچے لائے آئے پاکستان کا ایگری کرشنل گروہت ریٹ انڈسٹریل گروہت ریٹ لارڈ سکیل منیفیکشنگ گروہت ریٹ پھر اسی طرح سے پاکستان کی ایکسپورٹ پاکستان کا فورن ریمیٹرز پاکستان کا فورن ڈریکٹ انویسٹمنٹ ساری کی ساری چیزوں کا بیڑا غر ستیہ ناس پیڑ دیا عوام کا جینا بھی محال عوام کا مرنا بھی محال پھر اس کے بعد پاکستان کی جو غیرت اور خودداری تھی اس کا جنازہ نکال دیا ہسٹری میں پہلی دفعہ امریکن پریزیڈنٹ ارسپنسبل قسم کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بیان دیتا ہے ہمارا وہ بلا وجہ بھٹو جو وزیر خارجہ ہے وہ جناب لہک لہک چہک چہک کے اور مہک مہک کے اس کا سپوکس پرسن بن کے اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے کجا یہ کہ وہ اس کو کنڈیم کرتا آپ کو ہوتے ہیں جناب پاکستان جو دنیا کا سب سے محفوظ ترین ایٹمی پروگرام ہے پاکستان کا مقابلے میں انڈیا کا پچھلے ستر سالوں میں بیسیوں ایسی جناب ایکزیمپلز نہیں ہیں کلیر کٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر ایکزیمپلز ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ ایٹمی مواد چوری ہوا ایٹم پروگرام کے حوالے سے بہت قسم کی جو انڈیا کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ہیں ان میں سے ایک بھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے نہیں ہے لیکن ہمارا وہ بلاوجہ بھٹو وزیر خارجہ اس ایمپورٹڈ حکومت کا وہ جو بائیڈن کو جا ہے وہ سپورٹ کرتا رہا اس کی جناب وہ جسٹیفیکیشن دیتا رہا نے اس طرح نہیں تو اس طرح اس طرح نہیں تو جس طرح جس طرح نہیں تو کس طرح وہ جناب وہ بیان دے رہا تھا تو اس قسم کی ایمپورٹڈ حکومت سے جان چھڑانے کے لیے یہ امران خان صاحب کی ساری سٹوگرام ہے آپ بھی سوال ہے سیر آج پاکستان و میگلینڈ کا سیمی فائنل ہے جو ٹیسٹ میچ آپ لوگ پسٹے ساتھ مہینوں سے کھیل رہے ہیں یہ اس کا سیمی فائنل یا فائنل کب ہوگا دیکھیں ہم جو کھیل رہے ہیں نہ تو یہ ونٹو کی گیم ہے نہ یہ گولیڈنڈا ہے نہ یہ ٹونٹی ٹونٹی ہے نہ یہ ونڈے ہے نہ یہ ٹیسٹ میچ ہے یہ پوری زندگی کے میچ ہے جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنے ہارے بھی تو بازی مارت نہیں مجھے 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 مجھے